اب چالیس ہزار تو ہر دوسرا بندہ آپ کہے کہ اس کے پاس ہے اب بتاتے ہیں اب یہ چالیس ہزار ہے یہ ضرورت سے زیاد ہے جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں اس سے زیاد ہے وہ خاتون ہے یا وہ مرد ہے خاتون ہے یا وہ مرد ہے اب ایک بندہ ہے وہ چالیس ہزار کمار ہے اس کی مہانہ تنخواہ جو ہے وہ چالیس ہزار ہے لیکن یہ ہے کہ وہ چالیس ہزار اس کے پورے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں اس کے بچوں کے فیش سے ہیں بلیلی کا بیل ہے نیمہ کے چیزے ہیں اب اس کے اوپر نہیں ہے بلکہ وہ چالیس ہزار اس مد میں ہیں جو اس مہینے کی ضروریات آپ کی پوری ہوں چکی ہیں ضروریات زندگی سے ہٹ کر اس میں ایک لفظ یہ بھی ہے میں ضروریات استعمال کر رہا ہوں خیشات زندگی نہیں کہہ رہا خیشات تو پوری ہوتی نہیں ہے خیشات تو چالیس ہزار پچاس ہزار میں ویسے بھی نہیں ہوتی اور چالیس پچاس لاکھ میں ختم بھی نہیں ہوتی خیشات کی بات نہیں ہے ضروریات کی بات ہے کہ آپ کا کٹن ٹھیک چل رہا ہے ضرورت ہے آپ کی سواری ضرورت ہے لیکن وہ خاص قسم کی سواری وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کی موٹسیکل آپ کو ضرورت ہے آپ کہہ رہے کہ میں بولا موٹسیکل لے لو وہ میری ضرورت ہے وہ نہیں ایسے ہی فون پہ آ جائیں ٹیلی فون پہ بھی یہ ہی ہے کہ آپ کی ضرورت کس سے پوری ہو رہی ہے اگرچہ آپ کا ورک انٹرنیٹ کا ورک ہے یا کوئی اور ورک ہے پیپر ورک ہے اب یہ ہے کہ ایک سے آپ کا ضروریات زندگی میں سے یہ ہے کہ ضرورت چل سکتی ہے بیٹھ سے پچیس ہزار کی تو سبا لاکھ ڈیڑھ لاکھ والا آپ کی ضرورت کا نہیں ہے ایک موبیل آپ کی ضرورت کا ہے دوسرا تیسرا جو موبیل رکھا وہ ضرورت کا نہیں ہے تو ایسے ایک ضروریات یہ زندگی سے جو اوپر کے آپ کا سامان ہے یا نقدی ہے وہ چالیس سے پچاس ہزار اطلع کرنے اتنی مقدار میں ہے تو قربانی کرنا واجب اور ضروری اور لازم ہے گزشتہ جمعہ میں بھی جیسے عرض کی تھی ایک بندہ ایسا ہے کہ دوست نے پوچھا مسئلہ کہ میں جو پچیس لاکھ کا مقروض ہوں پچیس لاکھ کا مقروض ہوں آیا کہ میں قربانی کروں یا نہ کروں میں نے کہا بھئی ایک مسئلہ ہے شریعت کا شریعت کی طرف سے تو آپ کو پکڑ نہیں آئے گی شریعت کی طرف سے آپ کو پکڑ نہیں آئے گی کہ آپ مقروض ہیں یقینا ٹھیک ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پچیس لاکھ کے جو مقروض ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں تو جہاں میں نے کہا پچیس ہوئے ہیں تو پچیس پچاس ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا جہاں پچیس اتر جائیں گے تو وہاں اوپر کے پچاس جو ہیں تیس جو ہیں بیس جو ہیں وہ بھی اتر جائیں گے اس میں یہ ہے کہ کنینی کترانی چاہیے بلکہ یہ ہے کہ ضروریات زندگی جب ہمارے آئی چلائی ساتھ میں چل رہی ہے تو اس کو ہیلا بہانہ بنا کے جو عقام ہیں اس سے نکلنا نہیں چاہیے کسکنا نہیں چاہیے بلکہ اس میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے لانکہ میں آپ کو دوسرا مشورہ بھی ساتھ میں دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی روسط میں یہ ہے کہ آپ کو انسٹالمنٹ پر کبھی فریج لے لیتے ہیں کبھی موڈ سیکل لے لیتے ہیں کبھی موبیل لے لیتے ہیں پتہ ہے کہ تین ہزار چار ہزار مہانہ میں آسانی سے نکار رہتا ہوں شریعت کی طرف سے آپ کے اوپر قربانی نہیں ہے اس صورت میں قرض لے کر بھی اللہ کو قربانی دیکھ لو دیکھ لو کہ کیسے اللہ پاک میں اللہ پاک میں جو وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی بڑوتری دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا یہ دنیا میں بھی دیکھیں اللہ پاک کیسے برکتیں حصیب ورماتیں ہمیں نکلنا کوئی نہیں اچھا یہ ہے کہ اب اگلی بات کسی زمن میں ایک اور بتلاتا چلاؤں کہ ان دنوں میں ایک گھر کے اوپر ایک قربانی نہیں ہے ہر گھر کے اوپر جتنے صحب و نصاب ہوں گے اتنی قربانیوں گی یہ بات نہیں ہے کہ بابا جان نے کر لی ایک قربانی تو سب کی طرف سے ہو گئی یہ چکر نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ کسی کے اوپر نہیں ہے وہ تو اور بات ہے اب یہ ہے کہ والد صاحب کے اوپر بھی ہے بیگم کا بھی زیور ماشاءاللہ ہے اب یہ ہے کہ بیٹے بھی کمانے والے ہیں ان کی بھی الہدہ جوپ بھی ہے ان کا بینک میلنس بھی ہے سارا کچھ ہے جتنے صحب و نصاب ہوں گے اتنی ہی قربانی کرنا ضروری ہوگی ایک فرد کا قربانی کے لیے نہیں کہ ایک نے کر لی تو سب کی طرف ہوگی ایک اور مسئلہ سماتھ فرمالیں ہاں یہ صورت تو ہو سکتی ہے ایک صورت اور ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی صحب و نصاب نہیں ہے مطلب ہے کہ والد بھی نہیں ہے والدہ بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے بیٹے اور بیٹیاں کوئی بھی نہیں ہے کسی کو اوپر نصاب نہیں اب یہ ہے کہ جارے گھر کے افراد بالفرد پانچ ساتھ ہیں وہ دو دو ہزار ڈال کے اپنے اببا جان کو دے دیتے ہیں کہ پندرہ ہزار آپ یہ لے لے اب اس صورت میں کیونکہ قربانی تو کسی کو اوپر واجر نہیں ہے اببا جان میں اس صورت میں ان کا وکیل بن کر ایک بکرا لیا اور سب کی طرف سے حصہ ڈال دیا جو بکرا کر لیا اس صورت میں تو سب کی طرف سے قربانی تو ایک کی طرف سے ہوگی ایک گھر میں ایک قربانی ہو جائے گی یعنی سب کی اوپر قربانی ہے نہیں تو ان کا ہو جائے گا لیکن سارے صحب النصاب ہوں اور ایک قربانی کر کے محلے والوں کو خموش کر دیں کہ چہرے ان کے گھر میں بھی گوشت ہوا ہوا ہے اگر گوشت نہیں ہوگا تو پھر کیسے کریں گے اس میں یہ ہے کہ حصے جہاں پر ڈال رہے ہیں یا اپنا بکرا لے رہے ہیں نیت دونوں بھی ہو سکتی ہیں دونوں بھی ہو سکتی ہیں بندے کا ہوتا ہے یہ بکرا لینے کے لیے جاتا ہے یہ اتنا بھائی یہ کتنے کا ہے پچیس ہزار کے یہ تیس کا ہے دوسرے کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بھی پچیس تیس کا ہے لیکن ایک کے وزنی ہے بندہ وزنی کو لے لیتا ہے کہ اس کا گوشت زیادہ ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ نیت بدلتی رہتی ہے آتی رہتی ہے جیسے یہ ہے کہ گھر میں ایک روشن دان لگاتے ہیں کس لیے لگا رہے ہیں جی ہوا آئے ساتھ میں اگر ہوا کے ساتھ نیت یہ بھی کرنا ہے کہ مسجد کی ازان کی آواز بھی ہے مسجد کی ازان کی آواز بھی ہے اب یہ کہ ہوا تو آنی ہے ہوا تو آنی ہے ساتھ میں نیت ایڑ کی تو جتنی دیر وہ لگا رہے گا ہوا کے ساتھ سواب بھی ملتا رہے گا یا نہیں ملتا رہے گا اگرچہ یہ ہے کہ محلے والوں کو یا خاندان والوں نے کہنا ہے کہ نیز دیا تو پھر کیا کیا وہ ان کو کرنے کیلئے جو بھی کریں ساتھ میں سواب کی لیت ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی لیت کر لیں گے تو کیا ہے کہ ہمیں آپ کے ہاں اس کا فیدہ بھی ہو جائے گا اور سواب کی لیت جو ہے وہ بھی ہمارے آ جائے گی